دائس پہ تشریف فرما صدر جلسہ وساطزائی کرام ریسرچ اسکالرز اسلام علیکم میرے مقالعہ کا عنوان ہے جمعہ کسیمیر میں تدری سے اردو کے صورتحال ایک مختصر جائزہ بغیر تمہید کے میں اپنے مقالعہ کو شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے ناخاندگی دنیا کی سب سے بڑی لانت ہے آج ہم جس اہد میں جی رہے ہیں اس اہد میں ناخاندگی کے شکار اقوام کو جنگلی جانوروں سے بھی گیا گزرا سمجھا جاتا ہے تعلیم کے بغیر انسان کی زندگی ہر لمحہ محتاجی کا شکار ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس کریم ذات نے اس محتاج اس دنیا میں مختلف اوقات میں رہنماؤں کے ذریعے انسان کو علم سے آغاہی کا انتظام کیا تانکہ انسان اپنے فرائض کو بہتر دور پر سمجھ سکے اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لئے صحیح راستے کا انتخاب کر سکے پرحال تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ناخاندگی اور بچھڑی ہوئی قوم پر ترقی یافتہ اقوام نے حکومتیں کی ہیں اور ناخاندگی کے باعث صدیوں تک اقوام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنا پڑا تاہم اکیسویں صدی ہے اور اس صدی میں تعلیم کے بغیر ترقی کے منزلیں تہہ کرنا ناخواب خرگوش کی ماند ہے اور مسلمانوں کی حالت خاص کر اردو اسکلوں میں زیر تعلیم طلبہ کے تعلیم اس اہد کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی پا رہی ہے ان حالات میں عوام کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کے اردو میں طلبہ کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے دراصل انہی اپنی نئی نسل کا مستقبل اس لحاظ سے تاریخ نظر آتا ہے اس بات کا ہم ثبوت یہ ہے کہ اب یہاں اردو کی روٹی کمانے والے ہم خود اردو کے نہیں رہے ان کے اولادیں ان تعلیم گاہو میں زیر تعلیم ہیں جو انہیں آنے والی زندگی میں معاشی سہولیات فرم کر سکتی ہیں دوسری طرف مسلم طبقہ جو کبھی اپنی تہذیب کے انمول ورسہ کی قربانی دے رہا تھا اور جدید دور میں قدم رنجہ ہے ترقی کی اس دور میں اسے اب اردو زبان کی ضرورت نہیں جہاں تک ریاست جمعہ کشمیر کا تعلق ہے یہاں اردو کے تعلیمی و تدریسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ اس ریاست میں اردو کے حوالے سے ہنسلہ بخش کام انجام پا رہا ہے سرکاری اداروں کے علاوہ گہر سرکاری ادارے بھی اس زبان کے تدریس میں موثر خدمات انجام دیتے ہیں جمعہ کشمیر کے معروف سرکاری ادارے دسٹرک انسٹیچوٹ آف ایڈوکیشن فار ٹیچرز ڈائٹ یعنی جہاں اردو اسادزہ کے کام کاج اور تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جدی ہے وہیں ابتدائی و ثانوی سطح پر تدریس اردو کے لیے نہائیت جامعہ و کارامت طریقہ بروئے کار لائے ہیں بچوں کو اردو الفاظ جملوں اور زبان و تحریر سے روشناس کرانے کے لیے مختلف قسم کے چارٹس پامپ لیفٹ اور خطاتی کتابجے وجود میں لائے ہیں جو ان درجات میں اردو کو روشناس کرانے اور اردو زبان کی بنیادی لوازمات سے فیضیاب کرانے میں نہائیت ہی اہم کام انجام دے رہے ہیں یہ طریقہ بچوں میں تقریر تحریر و زبان پر دسترس میں سودمند ثابت ہو رہا ہے اس کے علاوہ جمعہ کشمیر میں ابتدائی و سانوی سطح پر اردو کی تدریس کے حوالے سے اس ایس اے یعنی سروش شکشہ اویہان کی جانب سے تیار کردہ مشکی کتابیں اول دوم و سوم بھی نہائیت ہی کارامت ہیں یہ کتابیں تدریس کے علاوہ بچوں کے اندر ذہنی بیداری و صلاحی توزرخیز الفاظ یاد کرانے میں موثر خدمات انجام دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اصری تقاضوں سے بھی روشناس کراتی ہیں آلہ سانوی سطح پر جمعہ کشمیر سٹیٹ بورڈ آف اسکول ایڈیوکیشن جے کے بوس نے اردو کی تدریس کے لیے آلہ میار کی نسابی کتابیں مرتب کی ہیں جو بچوں کو بتدریج نہائیتی فن کارانہ انداز سے مختلف علم سے روشناس کراتی ہیں اور بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو جاگر کرنے میں پل کا کام انجام دیتی ہیں اس کے علاوہ مہرین اردو اور محققین اردو کے علمی و بصیرت افروز خطابات سے طلبہ میں چھپی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے جامعاتی سطح پر بھی تدریس اردو کے حوالے سے ہم نتائج سامنے آ رہے ہیں جمعہ کشمیر اندستان کی واحد ریاست ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو ہے اسی لیے یہاں کی جامعات میں بہترین تجربے کار اور صلاحیت رکھنے والے اساتذہ صاحبان اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان اساتذہ کی بدولت اردو کی یہ مٹھاس و چاشنی طالبہ میں فروغ با رہی ہے اور وہ بھی ان زبان کی حفاظت اور ترویج میں خمیتاً اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں علاوہ ازیم پچھلے کئی سالوں سے اسکولوں میں اردو طالب علموں کی کمی درج کی گئی ہے یہاں نئے داخلے کی شرح میں کمی کی ہے اہم وجہ انگریزی زبان کے تئی لوگوں کا بڑھتا ہوا رہجان مانا گیا ہے یہاں ایک دور بھی رہا ہے کہ سرکاری سرد مہری کا شکوہ ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا تھا حقیقت اس کے براکست تھی جبکہ اردو اسکولوں کو سرکار کی سرد مہری نے اتنا نہیں پچھاڑا جتنا کہ ہماری بدلدے رہجان نے ان کو متاثر کیا ہے اس وقت سہولیات کی آدم موجودگی کے بامجود ہمارے اسکول روان دوان تھے بلکہ پھل پھول رہے تھے جبکہ آئے سرکاری سہولیات کی فرہمی کے باوجود ہماری نسل ان اردو اسکولوں سے بچھنی چلی جا رہی ہے حالانکہ اردو یہاں کے سرکاری زبان ہے کبھی ہندستان کی لادلی پیاری اردو زبان جس نے جدوجہد آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا تھا اپنی گرم جوش ناروں سے دیلوں کو گرمایا تھا وطن کے آزادی کی خاطر آپ نے تن مندہن کی قربانی دینے پر ہمیں اکسایا تھا اور ہم سبی کے دلوں پر راج گیا تھا اور ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلایا تھا وہی اردو ہمارے دلوں سے گروں سے ہماری آنکھوں سے ہمارے اسکولوں سے نکلتی جا رہی ہے اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج ہم نے انگریزوں کو چھوڑ کر انگریزوں کی غلامی قبول کی ہے شکریہ بہت